ویلکم ٹو ربیناس کچن اینڈ ریمیڈیز ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میرے کچن میں بن رہا ہے ساگ ویسے تو ساگ سردیوں کی سوگات ہے اور لوگ موسٹلی ایک ہی طریقے سے بناتے ہیں جس میں بہت ہی زیادہ ٹائم بنانے میں لگ جاتا ہے لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ بہت ہی آسان بہت ہی کم وقت میں تیار ہونے والی اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے ساگ اور میری ڈیشنری میں اس کا نام ہے کچھا وقت کا ساگ تو آپ کے ساتھ میں جو ریسپی شیئر کروں گی آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ساگ کیسا بنا بلیو می بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسانی سے بننے والی یہ ریسپی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے پیاری سی مٹی کی ہنڈی آپ بھی مٹی کی ہنڈی میں کھانا بنائیں بلیو می بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے مٹی کی ہنڈی کو سب سے پہلے تیز آنچ پہ اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے آئل شامل کریں گے آئل اچھے سے گرم ہو گیا اس کے بعد ہم شامل کریں گے لیسن لیسن آپ نے تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا شامل کر دیں گے ادرک لیسن کو گولڈرن براؤن ہونے تک کھا لیں گے اب اس کے ساتھ ہی شامل کریں گے ہری مرچ کٹی ہوئی اسے بھی ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے جہاں پہ میں نے ساگ لیا تھا اسے اچھے طریقے سے واش کر کے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ٹرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے مریمیٹس ٹرائے ہونے کے بعد ہم اس میں ساگ شامل کر دیں گے یہ میں نے سرسوں کا ساگ تھوڑے سے سوئے اور تھوڑی سی پالک ایڈ کی تھی بھل کے ہاتھوں سے اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں مسالہ جار ڈالیں گے ہسپے ضرورت آپ نے سرف مرچ پاؤڈر شامل کرنا ہے کھلدی پاؤڈر تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اور ہسپے ضرورت نمک شامل کر لیں گے مسالہ جارت شامل کرنے کے بعد آنچ ہلکی کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اسے ہم ڈام دیں گے پانچ منٹ کے بعد کھولیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اس ٹائم پہ آنچ ہم کریں گے تیز اور تیز آنچ پہ ہم نے صرف پانی جو ہے وہ ڈرائے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا اس کا جسٹ ہم نے پانی ڈرائے کرنا ہے تو پانی ہو چکا ہے اور یہ قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیل الیگا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس سٹیج پہ ہم بند کر دیں گے اپنا چودھا اور آپ کو سرب کر کے بتاؤں گی بہت ہی سمپل طریقے سے اور کم انگریڈینٹس میں اور سب سے مزید کے بات یہ کہ بہت کم ٹائم میں یہ ساکھ بنتا ہے اور بلیو می کہ آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ساکھ کیسا بنا جی تو میرا ساکھ ہو چکا ہے تیار اور میں اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ انجائے کروں گی آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو بھی ایسا ساکھ کھانے کا مزا آیا کہ نہیں امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ